فرہ گوگی کی کرپشن کی ہوش رواد داستان سامنے آگئی فرہ گوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا فرہ گوگی نے دو ہزار اٹھارہ میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنیسٹر سکیم سے کیا فائدہ اٹھایا فرہ گوگی کے پاکستان میں مجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک کتنا اضافہ ہوا تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے www.dailycom.com فرہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس تک چار ہزار پانسو بیس ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے اور فرہ گوگی دو ہزار بیس میں نو سو پچاس ملین روپے کے احساسوں کو خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ فرہ گوگی کے غیر ظاہری مگر ملکیتی احساسیں 3825 ملین روپے ہیں فرہ گوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری احساسوں میں 420 فیصد اور غیر ظاہری احساسوں میں 15300 فیصد اضافہ ہوا یہ احساسیں فرہ گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں جبکہ احسن جمیل گجر اور باقی رشداروں اور حصداروں کے احساسے اس کے علاوہ ہیں ایسی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق فرہ گوگی کئی کمپنیوں میں حصدار ہیں تین ستمبر 2019 کو پروپٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ مہائدے کے تیت برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز پی ٹی حکومت کو ملے فرہ گوگی نے 19 جولائی 2021 کو پروپٹی ٹائکون سے 240 کینال زمین اپنے نام کرائی یہ 240 کینال کی قیمتی زمین فرہ گوگی کو رشوتی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی اس رشوت کے عیوز پی ٹائی حکومت نے 460 بلین رپے حرجانہ کیس کی پیروی سے اشتناب کیا تین دسمبر 2019 کو پروپٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ مہائدہ کیا فرہ گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنیسٹر سکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا برطانیہ کی انسی اے سے 190 ملین پاؤنڈ پیٹے حکومت کو ملے اور فرہ گوگی میں 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنیسٹر سکیم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کے مد میں بطور رشوت لی رکم ریگولرائز کرائی فرہ گوگی نے 499 ملین رپے سے زائد کا کالا دھن ریگولرائز کروایا بہاولپور اور گجرا والا میں فرہ گوگی کی زرائی زمین ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں فرہ گوگی کی اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائدادیں ملکیت مگر غیر ظاہر شدہ ہیں چکری میں دو سو کنال زرائی زمین فرہ گوگی کی ملکیتی ہے مگر یہ بھی غیر ظاہر شدہ ہے فرہ گوگی منی لانڈرنگ جرائم میں بھی مرتقب ہوئیں فرہ گوگی اور ان کے شوہر بطور جیلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویل لیمیٹیڈ میں بطور ڈریکٹر کام کرتے رہے گولڈ سٹار یورو پرائیویل لیمیٹیڈ ایک شہل کمپنی کے طور پر منظر آم پر آئی جبکہ گیارہ فروی 2022 کو مانی کا پرائیویل لیمیٹیڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا فرہ گوگی کے پاکستان میں مجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک اضافہ ہوا چار سو چھبیس ملین روپے 2018 سے 2022 تک ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈپاؤزٹ ہوئے جبکہ فرہ گوگی ایسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں ایک سو دو بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ان اکاؤنٹس کی کل مالیت ساڑھے چولہ ارب روپے ہے جبکہ یہ پیسہ چیئرمن پی ٹی کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا دسہ ویزی اور تقنیقی شواہد فرہ گوگی کی ہوشربہ رشوت اور کرپشن کے مو بولتا ثبوت ہے جبکہ پی ٹی حکومت کے خاتمے کے بعد فرہ گوگی کا ملک سے فرار سوچا سمجھا منصوبہ ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والے چیئرمن پی ٹی آئی کے کئی اور قریبی ساتھی بھی شامل ہیں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے